اسلام علیکم ناظرین لوکیشن کی اگر بات کی جائے تو ناظرین یہ مین سندھ کوسٹل ہائیوے کے اوپر لوکیٹڈ ہے جب آپ نیشنل ہائیوے کے اوپر گھاروں والے روڈ پر آتے ہیں تو گھاروں سے تقریباً چار کلومیٹر پہلے ہی آپ کے رائٹ ہینڈ سائٹ تو پر سندھ کوسٹل ہائیوے کا راستہ جا رہا ہے یہ فارم ہاؤسز مین سندھ کوسٹل ہائیوے کے اوپر ہی لوکیٹڈ ہے بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی بات کی جائے تو اس پروجیکٹ کے جو ڈیولپر ہیں وہ ہے کوسٹ لائنڈ ڈیولپرز پریویس پروجیکٹ کی بات کی جائے تو اس سے پہلے یہ ریزیڈنشل پروپیٹی میں کام کرتے رہے ہیں اور گھاروں میں جو ہیں ان کے ریزیڈنشل پروجیکٹس اس وقت موجود ہیں یعنی کہ یہاں پر صرف اور صرف ایک اکڑکا لائنڈ ایریا کی کیٹیگری ہمارے پاس اویلیبل ہے فارم ہاؤسز کے حوالے سے لائنڈ ٹائپ کی اگر بات کی جائے تو یہ بیسکلی موروسی زمین ہے جو کہ ویراستی زمین بھی کہلاتی ہے جو کہ نسل در نسل آپ کی جنریشن میں آگے منتقل ہوتی جاتی ہے فارم سیون کی اگر بات کی جائے تو جو آپ کا موروسی زمین کا ٹرانسفر یعنی کہ ایگری کلچرل لائنڈ کا جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ آپ کے نام پر فارم سیون کے تھرو کروایا جاتا ہے اور یہاں پر ڈیس وغیرہ کا وہ نظام نہیں ہوتا کیونکہ جیسے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائے کہ موروسی زمین ہے تو اس کا ٹرانسفر اور جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ فارم سیون کے تھرو کی جاتی ہے ایکٹیوٹیز کی اگر بات کی جائے کہ آپ یہاں پر کس کس مقصد کے لیے زمین کو استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ اپنے فکنک پوائنٹ کے طور پر اس کو فارم ہاؤس کے حوالے سے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو یہاں پر کنسٹرکشن کروا کے خود رہ بھی سکتے ہیں ریزیڈنچل کے حوالے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو کیونکہ یہ ایک ایگریکلچر لینڈ ہے تو یہاں پر زراعت اور ایگریکلچر بھی کر سکتے ہیں پیمنٹ پلین کی بات کی جائے تو اس کا بہت ہی آسان سا پیمنٹ پلین ہے ٹوٹل جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ پندرہ لاکھ روپے ہے اور اگر آپ انسٹالنٹ پلین پر جانا چاہیں تو ساڑھے چار لاکھ روپے سے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں اور اٹھارہ مہینے یعنی کہ گیر سال کے پیمنٹ پلین کے تھرو جلد سے جلد اپنے فارم ہاؤس کے مالک بن سکتے ہیں جہاں بات آ جاتی ہے اس کی امپورٹنس کی تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے لو کاؤسٹ میں اتنا بجٹ فرینڈلی پروجیکٹ آپ کو پروائیٹ کیا جا رہا ہے اگر آپ اسی قیمت کے اندر رہتے ہوئے کراچی میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ایک سو پچیس گز کا پلوڈ بھی کہیں پہ نہیں مل سکتا تو ایک اس کی خاص بات یہ ہے ناظرین کہ آپ کو ایک اکڑ کا پلوڈ دیا جا رہا ہے ایک اکڑ کوئی چھوٹی زمین کا رقبہ نہیں ہوتا بلکہ چار ہزار آنٹھ سو چالیس گز ہوتا ہے ناظرین ایک تو خاص بات یہ ناظرین کہ آپ کو ایک اکڑ کا لینڈ ایلیم پروائیٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ لیس وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے چونکہ یہ موروخ سی زمین ہے یہ تو تاہیات آپ کے نام پر ہی رہے گی اور اس کے بعد آپ اپنی جنریشن میں اس کو منتقل کر سکتے ہیں اب جہاں بات آتی ہے کہ کس طرح سے زمین کو حاصل کیا جائے کیا پروسیجر ہوگا تو میرے نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا ابھی کال کیجئے میسیج کیجئے ورڈس اپ پر کانٹیک کرنا چاہیں ورڈس اپ پر کیجئے اور جل سے جل اپنے ساتھی فارم آس کے مالک پر دیکھتے رہی ہے ریڈ بوکس ٹیم